السلام علیکم ویلکم ٹو مائے یوٹیوب چینل تو فرنڈز آپ کو پتا ہے کہ آپ جب بھی کوئی ویڈیو اپنی چینل پر لوٹ کرتے ہیں اپلوڈ کرتے ہیں تو ویڈیو کے جو وائرل ہونے کے چانسز ہوتے ہیں تو وہ آپ جو اپنی ویڈیو میں ٹیکس لگاتے ہیں ویڈیو کے ریلیٹیڈ بہت ہی اہم ہوتے ہیں اگر آپ کے ٹیکس اچھے ہوں گے اور آپ کی ویڈیو بھی اچھی ہوگی اور اگر آپ کے ٹیکس ایسے ہوں گے جو کوئی اگر سرچ کرے تو وہ ٹیک آپ کی ویڈیو میں ہو تو اس کے جو وائرل ہونے کے چانسز ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں تو میں آج آپ کو ایک بہترین ایک ویب سائٹ بتاؤں گا جس سے آپ کو اچھے اور آپ کی ویڈیو کے ریلیٹیڈ جو ہیں ٹیک وہ آپ کو ملیں گے اور آپ اپنی ویڈیو میں وہ لگا سکتے ہیں تو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی بیل آئیکان کو ضرور پرس کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے تو فرنس اگر آپ اپنے چینل پر کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں اور آپ نے اگر جو ٹیک بہترین اپنی ویڈیو کے ریلیٹیڈ نہیں لگائے تو تب ہی آپ کی جو ویڈیو ہے وہ رینک کم کرتی ہے اور وائرل کم ہوتی ہے تو دو طریقے میں آپ کو بتاؤں گا اور بہترین طریقے آپ کو بتاؤں گا اگر آپ اس طریقے سے اپنی ویڈیو کے ٹیک وہاں سے سرچ کر کے اپنی ویڈیو میں لگائیں گے تو آپ کی ضرور جو ویڈیو ہے وہ وائرل بھی ہوگی اور رینک بھی کرے گی تو سب سے پہلے جو طریقہ ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں چلتے ہیں موبائل پر اسکرین پر اور میں آپ کو وہاں پر بتاتا ہوں کہ پہلا طریقہ کون سا ہے اور اس کے بعد جو ہے دوسری وہ کون سی ویڈیو ہے جہاں سے آپ اپنی ویڈیو کے ٹاپک کے ریلیٹیڈ اگر وہاں پر ٹائپ کریں گے تو آپ کو بہترین ٹیکس وہاں سے ملیں گے اور آپ کاپی کر کے اپنی ویڈیو میں وہ لگائیں گے تو انشاءاللہ آپ کی جو ویڈیو ہے وہ چل جائے گی تو دوستو ابھی میں اپنی موبائل کی اسکرین پر آ چکا ہوں اور آپ کا کوئی بھی ٹائٹل ہو جس پر آپ ویڈیو بنا رہے ہیں تو آپ کو کیسے ٹیکس سرچ کرنے ہیں جو آپ کی ویڈیو کو وائرل کر سکتے ہیں تو ایک تو یہ طریقہ ہے کہ جیسے ابھی میں یوٹیوب اپن کروں گا اور سرچ میں جا کے میں ٹائپ کروں گا یوٹیوب تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یوٹیوب کے ریلیٹڈ کتنے ٹائٹل آپ کے سامنے آ چکے ہیں تو آپ کا جو بھی ٹائٹل ہوگا اگر آپ یوٹیوب پر جا کر سرچ میں جا کے وہ ٹائپ کریں گے تو اس سے ریلیٹڈ کی ورڈز آپ کے سامنے آ جائیں گے تو وہ ٹیکس آپ اپنے یوٹیوب کی ویڈیو میں ایٹ کر سکتے ہیں رکھ سکتے ہیں جس سے بہت چانس ہوتا ہے کہ آپ کی ویڈیو وائرل ہو سکتی ہے ایک تو یہ طریقہ ہے اور اس سے بھی بہترین دوسرا میں طریقہ آپ کو بتاؤں گا وہ اس سے بھی بہتر ہے آپ کو بہت پسند آئے گا اور بہت ہی ایزی ہے تو اس کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو کیا کرنا ہے تو فرنڈز بیسٹ ٹیکس اچھ کرنے کے لیے دوسرا وے یہ ہے کہ آپ اپنی موبیل کی بروزر کرم بروزر میں جائیں گے اور وہاں پر جا کر آپ ٹائپ کریں گے ریپیڈ ٹیکس ڈاٹ آئی او سلیش جنریٹر یہ آپ کو اپنے کرم بروزر میں جا کے ٹائپ کرنا ہے اس کے بعد آپ اس کو اوکے کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کی ٹیپ جو ہے وہ آ جائے گی جہاں پر لکھا ہوا ہے انٹر یور نیکسٹ یوٹیوب ویڈیو جہاں پر آپ ٹائپ کریں گے وہاں پر جا کر آپ یہاں پر جا کر آپ ٹائپ کریں گے سپوز ہاو ٹو فائنڈ بیسٹ یوٹیوب ٹیکس اس کے بعد آپ سرچ پر کلک کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے ٹائٹل کے مطابق بہت بہترین اور اچھے جو ٹیکس ہے جو آپ کے سرچ میں آتے ہیں وہ خود بخود آپ کی سکرین پر آگے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہاو ٹو فائنڈ بیسٹ ٹیکس فار یوٹیوب ویڈیوز یوٹیوب ٹیکس ٹو گیٹ ویوز ہاو ٹو فائنڈ ٹیکس فار یوٹیوب ویڈیو اگر آپ اس ویب سائٹ کو اپن کریں گے اور جو بھی آپ کی ویڈیو کا ٹائٹل ہوگا وہ آپ یہاں پر آ کر ٹائپ کریں گے اور سرچ کریں گے سرچ پر کلک کریں گے تو جو بھی آپ کا ٹائٹل ہوگا اس کے مطابق سارے ٹیکس اور پہترین وائرل ہونے والے چانسز والے ٹیکس جو ہے وہ آپ کی سکرین پر آ جائیں گے اس کے بعد صرف آپ کو کیا کرنا ہے یہ کپی کر کے آپ کپی پر کلک کریں گے تو یہ سارے ٹیکس جو ہے وہ کپی ہو جائیں گے پھر آپ کو اپنی یوٹیوب کی ویڈیو میں جا کر وہاں پر پیسٹ کرنا ہے اگر آپ کرم پر جائیں گے تو وہاں جو ٹیکس کا آپشن ہوتا ہے اگر وہاں پر پیسٹ کریں گے تو یہ سارے آپشن آپ کا جو یہ کپی ہو گیا وہ وہاں پر پیسٹ ہو جائے گا نہیں تو آپ اپنی موبائل کی نوٹ پیڈ میں جا کر جو آپ کو اچھے اور بہترین ٹیکس لگے وہ آپ اپنی ویڈیو میں ڈالیں گے تو انشاءاللہ آپ کو جو ہے آپ کی ویڈیو کے وائرل ہونے کے بہت سارے چانسز ہوتے ہیں تو یہ ایک بہترین ویب سائٹ ہے آپ جو بھی چاہے یہاں سے جو بھی ٹائٹل ہو آپ آسانی سے ٹیکس ویڈیو کے سرچ کر سکتے ہیں تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے ہوگی ویڈیو پسند آئے ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا ملیں گے پھر اگلی ویڈیو میں ایک نیو ٹاپک کے ساتھ اللہ حافظ